کنٹینٹ کی کوئی قانونی حیثیت یا وہ فائنل رپورٹس نہیں ہے جب تک کہ کورٹس ان کی سکروٹنی نہ کریں تو اس لیے جی آئی ٹیز کو کورٹ کرنا اس میں اور جن انہوں نے نام لیے وہ سارے کیسز اس وقت بھی کورٹ میں موجود ہیں وہ سارے لوگ فیس کر رہے ہیں وہ چارجز وہ سارے بیل پر ہیں اور وہی کورٹس جو ان کو سکروٹنائز کر رہے ہیں وہی کورٹس بار بار ریمارکس دے رہے ہیں کہ کیا یہ وکٹمائزیشن ہے یا یہ ہمارے فومر چیف جسٹس کہہ گئے کہ تاثر یہ ہے کہ یہاں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اکاؤنٹی بلیٹی کے نام پر اور پھر جس عزیر بلوچ کا انہوں نے نام لیا اسی عزیر بلوچ نے ان کو دھرنوں میں مدد کی اسی عزیر بلوچ نے پی ٹی آئے کا الیکشنز میں ساتھ دیا دوہزار تیرہ میں دیا اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جو ان کے گاڈ فادر خود انہوں نے کہا مرزا صاحب نے کہا کہ عزیر بلوچ میرا بچہ ہے تو اگر مرزا صاحب نے یہ کہا مرزا صاحب آج آپ کے ساتھ ہے تو اب میں اپنی بہن ہے ہماری دیپیوٹی انفرمیشن سیکرٹری ہیں پلوچ شاہ خان صاحبہ ان کو کہوں گی کہ وہ کچھ آپ سے بات کرے اور اس کے بعد ربینہ خالد صاحب آپ سے بات کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو مافیا مافیا کی ایک بہانے بازی چل رہی ہے آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مافیا کے سرغنا خود امران نیازی صاحب ہیں یہ حکومت ہے ہی مافیاز کی ان کی کابینہ میں سے لے کر ان کے وزراء ان کے معاونین کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں جو ایک عام آدمی ہو جو ایک عام برکر ہو یہ چلتے ہی مافیا سے ہیں اور عوام کی جیب کٹ کر مافیا کا پیٹ پھرتے ہیں پھر آکے رونا دھونا شروع کرتے ہیں کہ ہم لٹ گئے اگر مافیا ہی اس ملک پر حکومت کر رہا ہے تو آپ وزیر اعظم ہاؤس کو تالے لگا دیں آپ یہاں سے بوریا بستر گول کریں جو آپ کل خود کہہ چکے ہیں آپ یہاں سے جائیں اور پھر ہمیں دیکھنے دیں یہ عوام دیکھ لے گی اور آپ کے چنے ہوئے مافیا دیکھ لیں گے ہم خود ان کو نمٹ لیں گے لیکن آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے آپ نے کل اس مرحلے پر جب معیشت ختم ہو چکی موت سے تمام پاکستانی ہر پاکستانی لڑ رہا ہے آپ نے کیا ضروری سمجھا کہ آپ آ کر مسخرہ پن کریں اسیمبلی میں آپ کو وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا گیا اگر ہم نے اس لیے وزیر اعظم بنانا تھا تو پھر ہم کسی تھیٹر سے کسی اچھے اداکار کو پکڑ لیتے جو نکلیں اتارتا ہم نے آپ کو وزیر اعظم مسخرہ پن کے لیے نہیں بنایا آپ سے پہلے اس کرسی پہ بہت بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں لیاقت علی خان بیٹھے ہیں محترمہ بن نظیر بھٹو بیٹھی ہیں آپ شرم کر لیں کیا آپ اس لیے الیکٹ ہوئے ہیں کہ مرتیوی قوم کو آپ تھیٹر دکھائیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں پرچیوں کے تانے دینے والے تم تو لکڑوڑوں نکلی پرچیوں سے یہاں تک پہنچے ہو اور ہمارے سر پر مسلط ہوئے تم کس کو پرچی کا تانہ دیتے ہو وہ جس نے اپنا بچپن جیلوں کی سلاخیں دیکھتے خاردار تارے دیکھتے ماں کا ہاتھ پکڑ کے جیلوں کے باہر بیٹھے گزارا اس کو پرچی کا تانہ دیتے ہو تم تو وہ ہو جو دیوار کھلان کے بھاگ گئے تم ان کو تانہ دیتے ہو جنہوں نے اپنی جانے دی دوسری بات وہ وزیر پورٹس اینڈ شپنگ کے جو خود ہر قسم کے الزامات کی ضد میں ہیں جن پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس نے اپنا مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے جس نے اپنے ایم ڈی کو محضرت چلتا کیا کہ اس کے دوستوں کو وہ ٹھیکہ نہیں دیتا تھا وہ ہمیں جی ایٹی کا تانہ دے رہے آپ جی ایٹی نکالیں ازائر پولوج کی اگر ہمت ہے تو لے کر آؤ جی ایٹی اس کو عدالت میں ثابت کرو اور پھر دو کمیشنوں کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں ایک کمیشن جو امران نیازی نے دو ہزار نو میں ہر بی آر مری کے حق میں ہر بی آر مری کے حق میں وولزوچ کورٹ لنڈن میں ٹیسٹیمنی دی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے ایک کمیشن اس پہ بنایا جائے ایک ملک کا غددار اس ملکی فوج اور عوام کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے کا آپ کا وہ فریڈم فائٹر ہے آپ کا حریت پسند ہے آپ آرٹیکل سکس کے جمرے میں آتے ہیں آپ ہم یہ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے نیچے ایک کمیشن بنایا جائے جو اس ٹیسٹیمنی کو دیکھیں اور بتائے کہ یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے دوسرا کمیشن دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا کون کون پیچھے تھا دھرنے کو کس نے فانڈ کیا کس نے کتنا مال بنایا اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں کون شامل ہے اس کے تانے بانے اس سازش کے کہاں سے جڑتے ہیں کس ملک سے جڑتے ہیں دوسروں کو تانہ دینے والوں تمہارا شہید اسامہ ہے دوسروں کو تانہ دینے والوں تم بھول گئے ہو کہ حکیم اللہ محسود کی مرنے پر تم بین کرتے رہے اے پی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی تم خوشیہ بناتے رہے ہمارا کو کمانڈر جو تھے جنرل سنہ اللہ وہ شہید ہوئے اگلے دن تم نے طالبان کو بلا کے کہا کہ ہاں دفتر کھولو تم ہمارے بھائیو ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ہتھیار ریاست کے خلاف اٹھانے والے کا وقالت کر سکتا ہے جس شخص کے نیچے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا آج رو رہا ہے کہ سٹوک ایکسچینج کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے ارے بھائی معیشت پر حملہ تو تم نے سب سے پہلے کیا تم تھے جو کشمیر کے محمودی کی واپسی کی دعائیں مانگتے تھے تم تھے جس نے محمودی کی ساری کمپین چلائی ہم دو کمیشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں سامنے لاؤ سامنے لاؤ جی آئی ٹی کے تمام الزمات عزیر بلوچ کو سامنے لاؤ لے کر آؤ عدالت میں ہم بھی دیکھتے ہیں صرف دھمکیاں مت لگاؤ تیسری بات جو میری بہن نے بھی کی پی آئی اے کو روسویلٹ ہوتیل کو گراؤنڈ کر کے کوڑیوں کے مول اپنے لوگوں کو بیچنے کی تیاری ہے یہ میں عوام کو بتا رہی ہوں یہ آخری آخری ان کے جو ہے نا یہ ہاتھ جہاں جہاں مار سکتے ہیں ماریں گے اور اس اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ کا آپ کے جو وزراہ ہیں جو شاید یونین کانسل کے ممبر نہ منتخب ہو سکے وہ صحافیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کل سے کہ ہم کارٹ ڈالیں گے ہم بھی دیکھیں آپ نے کتنے لوگ کارٹ کے قبرستان پھر رہے ہیں ذرا ہمیں بھی دکھا دیں کارٹ آپ سکتے ہیں لیکن صرف دانتوں سے اور کوئی کارٹنے کی حمد آقی نہیں ہے آپ کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں ایک گھنٹہ عمران نیازی اس کا کوئی وزیر ہم چیلنج کرتے ہیں چھوڑو سیکیورٹی کھڑے ہو جو اگر عوامی آدمی ہو دیکھو تمہیں کون کارٹتا ہے عوام تمہیں کارٹ کے رکھتے ہیں تم لوگوں کو کارٹنے کی دھمکی دیتے ہو اپنے بورے اور کل سے ایک اور بات جو انہوں نے اسیمبلی میں تقریر کی پہلے دن میرے علاوہ کوئی چوئیس نہیں اور کل کل کہنے لگے کہ چلا بھی جاؤں تو میرے پیچھے میری پارٹی آپ کو چھوڑے گی نہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ چلے گئے پہلی بات تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ پہ چوئیس نہیں ہے واحد اور دوسری بات جس دن یہ گئے انشاءاللہ اس کے چوبیس کھنٹے سے بھی پہلے یہی ان کے سارے وزراء یہ اپنے سی وی لے کر یہ دوسری جگہ نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے جو اب بھی رات کی اندھیروں میں مختلف لیڈران کو میسج کرتے ہیں لہٰذا خوشوہمی سے بہار آؤ عمران نیازی اور یہ دو کمیشنز جو ہیں ان کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سامنے آؤ تم مزیر بلوچ کلاؤ اور ہم ان دو کمیشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت شکریہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ انہاز صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے تو جیسے کہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ کل وہاں منافق کی جو ہے بتایا گیا کہ منافق کس کو کہتے ہیں منافق کا تو بتا گئے لیکن منافق کے آزم کا بتانا بھول گئے اپنا جو ان کا منافق کے آزم ہے جس کی مثال نہیں ملتی پورے خطے کو چھوڑے پوری دنیا میں نہیں ملتی اور پورے دنیا میں اس قسم کا وزیر آزم نہیں پایا جائے گا جو کہ floor of the house جو کہ ایک بہت مسترد جگہ جو کہ ایک بہت respectable جگہ اس پہ کھڑا ہو کہ اگر وہ comedy اور وہ بھی ناکام comedy کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی تو اس قسم کی جس کی ذہنی کیفیت ہو اس کے ساتھ بحث مباعثہ کیسا وہ ہوش و حواس ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ نہیں ہے لیکن کل انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پر جو تھوڑا بہت ہوش و حواس رکھتے تھے وہ کھو چکے ہیں تو یہ جو منافقِ آزم کی کہانی ہے یہ جلد انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی اور ایسے اختتام پذیر ہوگی کہ دنیا دیکھی گی کہ یہ کہانی کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچتی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو اپنے اختتام تک پہنچیں گے لیکن جو ملک کی حالت کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس وقت پاکستان کی حالت کی ہے وہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا جس نہچ میں یہ اس ملک کو لے کر آگئے ہیں لیکن اب بھی وقت ہے شاید کچھ نہ کچھ بچ جائے اگر یہ مزید کچھ عرصہ یہاں رہ گئے تو جو بچا کچھا ہے جو ان کے ہاتھوں رہ گیا ہے اور بلکل پلوشاہ نے بلکل صحیح کہا روزویلٹ ہوتل کا بلکل دو سو فیصد درست کہا دیکھیں ان کے اوپر لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں جب سیٹ پیسے لگاتا ہے تو سیٹ ادھر پیسے لگاتا ہے جہاں سے اس نے نکالنے ہوتے اب سیٹ کی پیمنٹ کا ٹائم ہے اور سیٹ کو پیمنٹ ہونی ہے اور وہ پیمنٹ انہی اداروں سے ہوگی ملک کے اساسوں سے ہوگی جنہوں نے دھرنوں میں جنہوں نے ان کی کیمپینز پہ ان کے جھنڈوں پہ ان کی گاڑیوں پہ پیسے انویسٹ کیے اب وہ اپنا سود کے ساتھ پیسہ واپس مانگ رہے ہیں اور وہ پیسہ ان کو واپس کرنا پڑے گا باقی رہی جانے کو تو یہ چلے جائیں گے لیکن جو ملک کا نظام دھرم برم کیا جو سیاست کو اس ملک میں دھرم برم کیا سیاست کو ایک گالی بنایا اے رونے اپنے طریقہ کار سے اپنی باتوں سے کہ کسی بھی زی شعور انسان کا ان کے ساتھ بیٹھنا تو کم از کم ممکن نہیں ہے کل آپ نے دیکھا کہ نوید کمر صاحب ایک بہت مستند نام ایک بہت منجھے ہوئے ایک بہت صبر کا پیکر ہے وہ میں سمجھتی ہوں اور ایکسپیرینس نے سیاست میں ان کا بہت بڑا تجربہ ہے اور بہت بڑا نام ہے اس جیسے شخص کو انہوں نے مجبور کیا آخر حد ہوتی ہے برداشت کی بھی اور اب برداشت ختم ہو چکی ہے لوگوں کی ہماری تو ختم ہوئی ہے انہیں ہوئی عوام کی ختم ہو چکی ہے یہ باہر نکلیں یہ لوگوں کو بتائیں کہ میں آخری آپشن ہوں دیکھیں لوگ ان کا حشر کیا کرتے ہیں جس شخص میں واحد آپشن ہوں جس پارٹی کو اپنے وزراء کے اوپر کنٹرول نہ ہو جس وزیراعظم کو اپنے ممبران پہ کتنے ممبران ہیں سو دو سو تین سو چار سو ان کے اوپر جو ہے کوئی کنٹرول نہ ہو ان کی زبانوں پہ کنٹرول نہ ہو ان کی حرکات پہ کنٹرول نہ ہو وہ ملک کیا کنٹرول کرے گا اور باقی رہی مناظرے کی بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا رہا خیبر پختن ہوا کہ ہسپتالوں کے حساب حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چلیں ہمارے ساتھ وہاں بھی دیکھیں اور سندھ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور وہاں بھی دیکھیں تو یہ مناظرے کا چیلنج تو بہت سارے لوگ دیر کرے ہیں اب یہ بنے اتنے بہادر گفتار کے غازی تو بہت بڑے ہیں کردار کے بنے سامنے آئیں اور مقابلہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حالیہ دنوں میں جس طرح کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی رویہ دیکھتے آئے ہیں اور بالخصوص بجٹ کے دوران بجٹ کی تقریروں میں جہاں عوام کے لیے کوئی معاشی صورتحال بہتر بنانے کی کوئی خبر نہیں تھی جہاں عوام کے لیے کوئی ریلیف جو کہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی اس کے بجائے ہم نے سیاسی تقاریر سنی اس سے قوم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں آج دو سال کے اندر جتنی ناکمی سے اپنی مائنس پرفارمنس کی وجہ سے یہ حکومت پہلی بار آپ بھی دیکھ رہے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم خود کھڑے ہو کہ اپنے مائنس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یہ یہاں تک مائنس کی باتیں کرنے کرنے تک انہوں نے اپنے آپ کو خود پہنچایا اور اس کی ذمہ داری ان کی پرفارمنس پہ ہے کیونکہ بائیس مہینوں کے اندر ان کی جو پرفارمنس ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ نل بٹا نل رہی ہے آپ ہر انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں جن کو یہ چور ڈاکو ڈکیت کہا کرتے تھے وہ ان کو پانچ آشاریہ آٹھ پی جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے تھے حکمران ایماندار ہو تو ریونیو کلیکشن بڑھتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ریونیو شاٹ فال بھی ہوا فائیس پوائنٹ ایٹ پہ ملی ہوئی جی ڈی پی بائیس مہینوں کے اندر اندر مائنس زیرو پوائنٹ فائف پہ جاکہ کھڑی ہو چکی ہے اس کی ذمہ داری آج یہ کیوں نہیں لیتے پی آئی اے کی بات ہوئی تو پی آئی اے کو جتنا نقصان اس حکومت نے بائیس ماہ میں دیا ہے ستر سالوں میں آج تک کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ملک کی اتنی جگہ سائی کوئی کرے گا آج پورے یورپ میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پی آئی اے کی ائرلائنز پرواز کرتی تھی سب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی ائرلائنز کو ایک نیشنل کیریئر کی جو بدنامی کی ہے انٹیروگیشن کے ختم ہونے سے پہلے ان دی میڈل آف انٹیروگیشن ایک وزیر کی ارسپونسبل غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور اس پہ کوئی استیفہ نہیں آ رہا اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مثال ہے ستر لوگ ریلوے حادثے میں جلس گئے کوئی انکوائری کی ہم نے نہیں دیکھی پیشرفت ہوتے ہوئے نہ کوئی استیفہ ہم نے دیکھا سامنے آتے ہوئے پھر معیشت کی ہم بات کرتے ہیں تو عوام کے لیے پانچ روپے کی جو روٹی تھی وہ پندرہ روپے سے بیس روپے میں چلی گئی ہے دواؤں کی قیمت چار سو فیصد اضافہ ہو گیا پینشن میں اضافہ نہیں ہوا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تو آپ مجھے بتائیے کہ عوام اگر اپنا پیٹ بھڑتی ہے تو بجلی کا بل نہیں بڑھ سکتی بجلی کے بل بھرے تو پیٹ نہیں بڑھ سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے وہ جو مافیا ہیں جو کابینہ کا حصہ ہیں وہ جو اشرافیاں ہیں جن کے خلاف تحریک انصاف کی جنگ ہونی تھی وہ اشرافیا اور وہ مافیا اس وقت کابینہ میں بیٹھ کے عوام کی چینی چوری کر رہے ہیں وہ مافیا اور وہ اشرافیا کابینہ میں بیٹھے ہوئے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں اور یہ حکومت یہ بھی بھول رہی ہے کہ گزشتہ ادوار میں جب ایک روپے پیٹرل کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ کہتے تھے اربو روپے کا فائدہ ہوتا ہے کرنسی ڈیویویشن ہوتی ہے تو اربو روپے کا فائدہ ہوتا ہے اور عوام کے پیسے ان کی جیبوں میں حکمرانوں کے جاتے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ جن کاموں کے خلاف طریقہ انصاف آئی تھی انہی کاموں کو کرنے میں یہ مگن ہے گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی اب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اب قوم کی بس ہو چکی ہے اب عوام اس سے زیادہ ان چیزوں کو اس دباؤ کو اس معاشی بہران کو اور اس حکومت کو جس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے اور جو ایڈوائزروں کی انہوں نے ایک لمبی سی لسٹ بنا کے رکھی ہے یہ وہ مشیر ہیں جن کا کانفلکٹ انٹریسٹ ہے یہ وہ مشیر ہیں جن کے اپنے کاروبار ہیں اور عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کانفلکٹ انٹریسٹ ہو کاروباری حضرات حکومت کے اندر بڑے بڑے عودے پر فائز ہوں تو وہ اپنے کاروبار کا سوچتے ہیں عوام کا نہیں سوچتے وہ درست فرماتے تھے آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے تیل کا کاروبار کرنے والے ہوں یا چینی چور ہوں ان کو بڑے بڑے عودے دیے گئے ہیں اور پھر پارلمنٹ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی ہے کل جو علی زہدی نے زبان استعمال کی جو لہجہ اختیار کیا یہ نویت کمر جیسے ایک دیسنٹ اور ایک سنجیدہ اور ایک سیزن پولیٹیشن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ قابل مضمت ہے اور ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ سپیکر صاحب جو ہے ان کا رویہ بائیس اپروچ ان کا ہے نہ تو وہ ہمیں بولنے دیتے ہیں ہمارے مہمبران کو اور جب اس قسم کے رویہ ہوتے ہیں تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ ان کی طرف سے ریاکشن نہیں آتا تو پارلمنٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے عظام کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اور یہ حکومت پتہ نہیں کس ڈگر جا رہی ہے لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ اب مائنس کی جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں ان کی اپنی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے وزیر اور مشیر ان کے مائنس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں اسے پہلے ایسی جگہ سائی کسی کی نہیں ہوئی شکریہ میں نے جس کا آپ نے کہا یہ ایک پائلٹس کے حالے سے نیفنیلی باتتا کی جگہ سائی ہوئی ہے لیکن آپ بھی چیزوں کو دیکھیں کلکت کا حادثہ ہو یا ہڑیلیا کا تیارہ مرتان میں کریش ہو یا کراچی کے اندر تمام جنگوں کے اوپر پائلٹس کی گھٹیاں بھی پائی جا گیا یہاں تک کہ مصر بیر کا تیارہ تیارے کا حادثہ ہو اس نے بھی یہ کہا گیا کہ پائلٹس کی گھٹی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ ایک حقیقت ہے یا کہ ایسے ہی انکاری کے اندر پائلٹس کو نظام لے رہے تھا دیکھیں پاکستان میں پاکستان میں وہ one of the few countries جس میں انویسٹگیشن کا انڈپینڈنٹ نظام نہیں ہے اور one of the things جو انٹرنیشنل ایوییشن کا اتراز رہا ہے پاکستان کی ہر انویسٹگیشن کے اوپر کہ وہ انڈپینڈنٹ نہیں ہے تو یہ جب تک اور یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ ایک انڈپینڈنٹ انویسٹگیشن کی باڈی بنائیں اور اس انڈپینڈنٹ انویسٹگیشن کی باڈی میں آپ کے ماہرین آئے غیر متنازع ہو اور وہ رپورٹس دے یہاں پر جو انویسٹگیشنز ہوئی ہیں سب کے سب پر اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ پائلٹ تو آپ کے ستے پر ہے اس کے پیچھے آپ کا پورا ایک سسٹم ہے اور آپ کی جو پورا سیفٹی میکنزم ہے وہ ایک سسٹم ہے وہ ذمہ داری سیول آوییشن آتھورٹی کی ہے تو جب بھی انویسٹگیشن ہوئی ہے اس کا مقصد دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا انویسٹگیشن کا سسٹم فول پروف کریں ہمارا انویسٹگیشن کا سسٹم اور سیفٹی کا سسٹم پاکستان میں سیفٹی میکنزم کا سسٹم موجود نہیں ہے اور اس میں اگر پائلٹ کا ایرر ہے تو اس سے کہیں زیادہ ایرر سیول آوییشن کے سیفٹی نظام میں ہے جو فول پروف نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ فالٹ جو ہے وہ پی آئیے کی مینجمنٹ سسٹمز میں ہے سیفٹی سسٹمز میں ہے اور اگر پائلٹ کی ڈگریوں میں مسئلے ہیں اگر ایک آٹھ ڈگری کی ایررگولارٹی ہے تو لائسنس کون دیتا ہے اگزام کون لیتا ہے وہ کون لوگ ہیں آپ صرف پائلٹ پر بلیم ڈال کر اور پھر آپ اتنی سنسنی خیز خبر بنا دیں کہ دنیا چوک جائے آپ کے اسے یہ جو ہنڈرڈ ان ففٹی کی لسٹ تھی پائلٹ کی یہ تو دو سال سے زیرے بحث تھی کسی نے آپ کو آپ نے ایر سپیس پہ کسی نے آپ کو نہیں روکا یہ کیا ہوا کہ آج آپ کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ نے خود کہا ہے منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فورٹی پسنٹ کہ آپ کے فورٹی پسنٹ پائلٹس جو ہے ان کی ڈگریہ تو کیا ان کے لائسنسز ہی فیک ہیں تو آپ نے اپنا ناک کٹ ہے اپنے پیروں پر آپ نے کلھاڑی ماری this is unforgivable اور جیسے میں نے کہا کہ غداری کی definition یہ ہے کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا ایسا نقصان جو دشمن بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتا تو اس میں یہ غداری کا case بنتا ہے اور یہ ڈمانڈ ہم نے تو کی ہے یہ دنیا یہ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر یہ ڈمانڈ کر رہے ہیں ساری تینکیو دیکھیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ ماں پہلے دیپیٹی سپیکر پر ہم نے نو کانفیڈنس موشن ڈالا تھا اور اس پہ انہوں نے بہت مافیا مانگی اور پھر وہ نو کانفیڈنس موشن آفٹر انہوں نے ازالے کیے تو ہم نے ویڈرو کیا کل جو سپیکر کا رفعیہ تھا وہ سپیکر نہیں لگ رہے تھے وہ پی ٹی آئے کے ایک کنٹینر پر سوار ورگر نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کوئی سپیس نہیں دیا اگر علی زیدی نے الزامات لگائے تو وہ استحقاق ہے اپوزیشن کا جن ممبران پر انہوں نے لگائے جس جماعت پر انہوں نے لگائے کہ وہ اس کو رسپونڈ کریں سپیکر نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی اور پھر ہم نے پروٹیسٹ کر کے ہم نے واک آؤٹ کیا اس سپیکر پر بہت زیادہ سوالیاں نشان ہیں نہ صرف اس کے کہ وہ اپوزیشن کو سپیس نہیں دیتے وہ رولز کی دھجیاں بکھیرتے ہیں تین ماہ سے انہوں نے کمیٹیز کا اجلاس نہیں ہونے دیا یہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ کا سپیکر کمیٹیز کو روکے کمیٹیز جو ہے وہ تو ہاؤز اٹ ورک ہے اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں اور آپ پنڈیمک کے زمانے میں ہیلتھ کمیٹی کی میٹنگ کی اجازت نہیں دیتے آپ پنڈیمک کے زمانے میں فائنینس کمیٹی کی میٹنگ اجازت نہیں دیتے آپ بجٹ کے دوران فائنینس کمیٹی کی اجازت نہیں دیتے تو پیا ہم لوگ بالکل ٹائم پر میں سمجھتی ہوں ہماری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ سپیکر جو ہے وہ اس وقت متنازہ بنا ہے اور ہم اپنے ٹائم پر وہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم کب اور کیسے ان کے اوپر نو کانفیڈنس کا موشن جماعت رہا تھا موسیقی بلکل آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے سبر کا پیمانہ کیوں لبریز ہو رہا ہے پیپلز پارٹی ایک بہت سبر کرنے والی جماعت ہے جمہوری روایت اور اقدار کی پاسبان ہے اور وہ سبر ہم نے ہمیشہ دکھایا ہے ہر موقع پر دکھایا ہے بی بی یہید ہو گئی ہم نے تب بھی سبر دکھایا اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے سبر گیا لیکن اس وقت چونکہ ملک ڈوب رہا ہے اور اگر یہ لوگ مزید رہے تو ملک کی تباہی ہے اب سبر جو ہے کرنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے نہیں میں نے سنگین غزاری نہیں کہا نہیں دیکھیں عدالت جہاں تک یہ بات ہے عدالت کی آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے ہم سیاسی پلیٹ فارمز پر لڑتے ہیں ہم عوام سے بات کرتے ہیں ہمارا فورم نیشنل اسیملی ہے ماضی میں بھی جو مقدمے کیے جن کی وجہ سے ہمارا وزیر اعظم خود گیا اور پی ایم ایل این کا بھی وزیر اعظم گیا اس میں ہم ہم کورٹ کو وہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ اس کا کرے عوام عوام جو ہے عوام کے کٹیرے میں ہم مقدمہ جو ہے لڑ رہے ہیں آج اگر پیٹیشن ہوئی ہے اس وزیر کے خلاف تو وہ میں نے یا ہماری جماعت نے نہیں اس کے اوپر ڈالا وہ کسی سٹیزن نے ڈالا ہے لیکن یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ جب آپ ملک کو اتنا نقصان پہنچائیں جب آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے اس کو آپ رسوہ کریں اور آپ دنیا بھر میں کہیں بھی وہ اڑ نہ پائیں ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے تو وہ کیا ملک کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہے غداری کا میں نے پہلے تشریح کی میں نے سنگین غداری نہیں کی سنگین غداری آرٹیکل سکس ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا بریک ہے غداری ہر وہ چیز ہے جو ملک کو نقصان دے دشمن کیا مجھے بتائیں دشمن نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے آج یہ نقصان جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ دو سال میں انہوں نے ہر ادارے کو ڈیمولش کیا ہے لیکن کل جو نیشنل ہیومیلییشن ہماری ہوئی ہے ایک تو نقصان ہوا ہے دوسرا ہیومیلییشن ہوئی ہے ہمارا ایکرافٹ ہمارا قومی جہاز کہیں اٹھ نہیں سکتا پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے دنیا میں تو کیا اس کو ہم غداری نہ کہیں تو کیا کہیں دیکھیں وہ جو منافق علی زیدی والی جو حدیث تھی کہ منافق کون ہے منافق وہ ہے جو آپ سے جھوٹ بولے جو کہتا ہے کہ سچ بولے لیکن نکل کے وہ جھوٹ ہو اور جس پہ آپ بھروسہ کریں وہ آپ کو دھوکہ دے تو یہی عمران خان کہتا تھا اور اس کے جو کولیگ ہیں اسد عمر صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سٹیل میلز کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے یہی کہتے تھے کہ ہم قومی اداروں کی نچکاری نہیں ہونے دیں گے ہم ان کو بنائیں گے آج وہ نچکاری کرا رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ان کی نظر اب پی آئی اے پر ہے جیسے میری فرنڈز ایک اس طرف سے دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے اس پہ میں یہ کہوں گی کہ اس حکومت کی حالت دیکھ کے یہ شہر آئی اے پر ہے جیسے میری فرنڈز شہر میں بھی تبدیلی آ چکی ہے ہر شاخ پہ شیخ چلی بیٹھا ہے انجام گلسنا کیا ہوگا یہ شیخ چلی کے جو خواب اس حکومت نے عوام کو دکھائے ہیں آج ان سے انہی کے وعدے ہم یاد دلاتے ہیں تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں یہ انہیں ہم یاد دلاتے ہیں کہ بی آٹی میں کرپشن ہوئی تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ پانچ کی روٹی پندرہ کی ہو گئی تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم ان سے ان کے کارکردگی پوچھتے ہیں تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں دواؤں کی قیمتوں میں چار سو فیصد اضافہ ہوا کون سے وزیر کو آپ نے بڑھ طرف تو کر دیا لیکن ان کو پارٹی کا جنرل سیکیٹری کیوں لگایا تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے عوام کا پیسہ اپنی جیبوں میں اکمران ڈالتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب جب ان کی کار کر دے گی ہمیں انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے بات تو ریاست مدینہ کی کی لیکن آپ نے پانچ آشاریا پانچ سے سود کو لے کر تیرہ آشاریا پچیس پہ کیسے پہنچا دیا تو یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر خواب دکھاتے ہیں سوانے سوانے پھر کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو تو جی آپ نہ چھوڑیں کسی کو آپ شروعات اپنی کابینہ سے کریں آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے جو چینی چور جو تیل مافیا ہے اس سے پہلے شروع کریں جو دواؤں پہ لوٹ مار کر کے گئے ان سے پہلے شروع کریں جو عوام کی جیبوں سے اتنا اتنا پیسہ نکال رہے ہیں ان سے پہلے شروعات کریں ہم تو بغد رہے پیپلز پارٹی نے تو آمیروں کو بھی بگتا ہے پیپلز پارٹی نے بدترین مخالفت بگتی ہے ہم نے جیلے بھی دیکھی ہیں ہمارے کارکنوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں اب باری ان کی ہے ان کو جواب دینا ہوگا بجٹ ہم نے مسترد کیا ہے یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن جو گورمنٹ ہے گورمنٹ کے پاس ہنڈرڈن سیونٹی ٹو میمبرز سے زیادہ ہیں ان کا کلیم ہے کہ ون نائنٹی سے زیادہ ہیں تو سوال تو ان پہ بنتا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی مجورٹی دکھائی ہے انہوں نے سمپل مجورٹی بھی نہیں دکھائی ہے اور جیسے کل کہا کل جو پریس کانفرنس ہوئی نوید کمر کی اور کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں پی ایم ایل این کے بھی لیڈرز تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ووٹ آف کانفرنس کے لیے بھی ان کو ایک سو بہتر کا فگر چاہیے جس کو پور کرنے میں وہ ناکام ہے اور اگر آپ نے اس بجٹ میں بحث دیکھی ہو تو جتنی مخالفت ہم نے کی ہے اتنی مخالفت اتنے اتنے ان کے بیک بینچ نے کی ہے اگر بیک بینچ آپ سے ناراض ہو تو آپ کو پھر حکمران حکمرانی کرنے کا کوئی رائٹ نہیں کون ہے میں نے بار بار غداری کی ڈیفینیشن کہہ کر پھر غداری ایک غداری آرٹیکل سکس ہے جو غدار آرٹیکل سکس مینز وہ آئین توڑتا ہے اس میں جنرل مشرف ہیں وہ آئین کے غدار ہیں وہ سنگین غداری ہے جنرل زیاؤلحق سنگین غداری ہے اس قسم کے جنرل جنہوں نے آئین توڑا اور جو ان کے ایڈرز این ابیٹرز ہیں وہ تو ہیں اور انشاءاللہ ان کو تاریخ میں یہ ضرور سنگین غداری کا لقب مل جائے گا ہم نے تو عوام نے دے دیا لیکن غداری کا ڈیفینیشن اگر آج آپ پڑھیں کسی بھی کتاب میں لے کر کہ جو ملک کو نقصان پہنچائے جو ملک سے دشمنی کرے اب مجھے بتائیں کہ جو فسیلیٹیٹرز جو گارڈ فادر ٹیرررسٹز کے جن کی وجہ سے اس ملک میں ستر ہزار شہری شہید ہوئے جس میں ہمارے افعاج پاکستان ہو جس میں ہمارے پولیس ہو جس میں ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہو جس میں ہماری ماں بہنیں بچے ہو تو ان کے جو گارڈ فادر ہیں اسامہ بن لارڈن جو ہے وہ آہ 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 کھالک ہے اور یہ جو دہشتگردی کی لہر ہوئی اس ملک میں ان جیسے دہشتگردوں کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے فائنانس کی دہشتگردی اس ملک میں اور دنیا میں تو آپ ان کو جب شہید کہیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے اور یہ ڈیفنیشن جو ایڈرز ان ابیٹرز ہیں جو ایڈرز ان ابیٹرز ہیں ٹیررس کی یہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان کہتا ہے وہ اس ملک کے دشمن ہیں جو ملک دشمن ہے وہ غدار نہیں ہے تو کیا ہے دشمن ہے تو سافی تو اندرانا چای کہ